موسیقی انیس میں آپ نیوز جوائن کرنے کے بعد مبشر لکمان نے ملک ریاض کی ناک میں کیسے دم کر رکھا تھا اور کیسے انہوں نے اپنی شیطانی فطرت کے باعث آپ نیوز کا ڈسپلن تباہ کر دیا تھا تو چلیے یہ آپ کو بتاتے ہیں نیوزیم کی اس ویڈیو میں موسیقی کون نہیں جانتا کہ ملک ریاض اور مبشر لکمان کا ایک زمانے سے ہی بہت قریبی تعلق رہا ہے مبشر لکمان مشکل وقت میں ہمیشہ ملک ریاض کے کام آئے اور جواب میں ملک ریاض تو مبشر لکمان کے بہت ہی زیادہ کام آئے یہ دوستی کھل کر اس وقت بھی سامنے آئی تھی جب دنیا ٹی وی پر ایک خصوصی پروگرام کے دوران بریک میں ہونوالی گفتگو لیک ہو گئی تھی آپ کو اگر یاد نہیں تو چلیے سنواتے ہیں اب ملک ریاض کسی کا احسان تو رکھتے رہیں وہ تو انہیں بھی نواز دیتے ہیں جو ان کے کام آنے کی صرف حامی بھر لیتے ہیں مبشر لکمان کو ایسے کیسے چھوڑ دیتے ہیں بات کی کہانی تو ہمیں معلوم نہیں بس اتنا معلوم ہے کہ مبشر لکمان وہ واحد اینکر پرسن ہے جو ذاتی جہاز کے بھی مالک ہیں خیر ہم آتے ہیں اصل کہانی کی طرف وقت گزرتا رہا تعلقات آگے بڑھتے رہے پھر جب نومبر 2019 میں ملک ریاض نے آپ نیوز کا انتظام سنبھالا تو دس بجے کی سلوٹ پر پروگرام کرنے کے لیے جو پہلا شخص ان کے ذہن میں آیا وہ تھا مبشر لکمان جو 24 نیوز چھوڑنے کے بعد کافی عرصے سے بے روزگاری کاٹ رہے تھے اور اپنا یوٹیوب چینل چلا کر وقت گزار رہے تھے ملک ریاض نے مبشر لکمان کو کھرا سچ ود مبشر لکمان کے لیے دس بجے کی سلوٹ دے دی مبشر لکمان نے آپ نیوز جوائن تو کر لیا لیکن آتے ہی وہ مینجمنٹ کے لیے دردے سر بن گئے ان کا پہلا جھگڑا ہوا ڈائریکٹر پروگرام عبدالراؤو سے عبدالراؤو سے ہی مبشر لکمان کا دوسرا جھگڑا بھی ہوا اور تیسرا بھی اور پھر یہ معمول بن گیا مبشر لکمان اونچی آواز میں گندی گالیاں دیتے اور آسمان سر پر اٹھا لیتے مبشر لکمان کی چار مہینے کے مختصر دورانیے میں ملک ریاض سمیت اور کس کس سے موماری ہوئی یہ تو آپ کو بعد میں بتاتے ہیں پہلے یہ جان لیجئے کہ مبشر لکمان کو عبدالراؤو سے اور عبدالراؤو کو مبشر لکمان سے کیا پرابلم تھی مبشر لکمان کی پہلی فرمائش یہ تھی کہ ان کی ٹیم صرف انہی کو جواب دے ہونی چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور ان کی ٹیم سے نہ کوئی سوال کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کا پابند کر سکتا ہے مبشر لکمان کے پروڈیوسر نوید اور ایگزیکیٹیو پروڈیوسر راؤ اویس شو سے دو گھنٹے پہلے آفس آتے جبکہ تمام سٹاف کے لیے روز آنا آٹھ گھنٹے دفتر کو دینا لازمی تھا اس سلسلے میں ایک روز پروگرامنگ ڈائریکٹر عبدالراؤف نے مبشر لکمان کی ٹیم کی میٹنگ بلوائی اور انہیں تنبیح کی کہ وہ آٹھ گھنٹے آفس کو ضرور دیں یہ بات جب مبشر لکمان کے علم میں آئی تو وہ آفس آتے ہی سیدھا عبدالراؤف کے کمرے میں چلے گئے اور انہیں گالیاں دینے لگے مزید یہ کہا کہ آئندہ میری ٹیم کی میٹنگ بلانے کی جرت نہ کرنا وہ صرف مجھے جواب دے ہے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نیوز میں بھی باقی چینلز کی طرح ہفتے میں چھے دن ڈیوٹی کرنا ضروری تھی جبکہ مبشر لکمان کا اسرار تھا کہ ان کی ٹیم چار دن کے لیے آفس آئے گی اور باقی دو دن ان کے ذاتی یوٹیوب چینل کے دفتر میں آ کر بیٹھے گی اور کام کرے گی اور ایسا ہو بھی رہا تھا مبشر لکمان کے ریسرچر میاں محسن اور باقی ٹیم ممبرز دو دن کے لیے مبشر لکمان کے یوٹیوب چینل کے دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے ظاہر ہے ایسا کرنے سے آپ نیوز کا نظم و ضبط خراب ہو رہا تھا جس کی عبدالروف مسلسل مخالفت کر رہے تھے اور مزید دو بار یہ بات دونوں کے درمیان تل کلامی کی وجہ بھی بنی عبدالروف صاحب کو ایک اور بات پر بھی اعتراض تھا اور وہ یہ کہ مبشر لکمان نے ان کی ایتھارٹی کو چیلنج کر رکھا ہے وہ اپنے پروگرام سے متعلق کوئی بھی بات نہ تو ان سے کرتے تھے اور نہ ہی چینل کے ہیڈ ملک ریاض کی مو بولی بیٹی سانیہ ملک کو خاطر میں لاتے تھے جس کی وجہ سے عبدالروف کی ریٹ چیلنج ہو کر رہ گئی تھی دونوں کے درمیان یہ وجہ بھی اختلاف کا باعث بنی اور سب سے اہم بات ایک اور تھی اور وہ یہ کہ جب سے مبشر لکمان نے آپ نیوز جوائن کر رکھا تھا تب سے ان کا مینجمنٹ سے اپنے ایکزیکیٹیف پروڈیوسر راو عویس کی تنخواہ پر اختلاف چل رہا تھا مبشر لکمان چاہتے تھے کہ راو عویس کو پانچ لاکھ روپے مہانہ تنخواہ ادا کی جائے جبکہ مینجمنٹ کو اس سے شدید اختلاف تھا یہاں تک کہ ایچ آئر ڈپارٹمنٹ اور عبدالروف صاحب کے جانب سے سانیہ ملک کو بھی سمجھایا گیا تھا کہ ایک ایک ایکزیکیٹیف پروڈیوسر کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ تین لاکھ روپے تو ہو سکتی ہے پانچ لاکھ ہرگز نہیں اس سے باقی ملازمین کا مبشر لکمان نے بھی زد پکڑ لی تھی کہ جب تک ان کے ایکزیکیٹیف پروڈیوسر راو عویس کو تنخواہ نہیں دی جائے گی وہ بھی اپنی تنخواہ وصول نہیں کریں گے ایک روز یوں ہوا کہ ایک اکاؤنٹس آفیسر ستر لاکھ روپے کا چیک لے کر مبشر لکمان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اپنی دھائی مہینے کی تنخواہ وصول کر لیں واضح رہے کہ مبشر لکمان آپ نیو سے تیس لاکھ روپے مہانہ تنخواہ لے رہے تھے مبشر لکمان نے اکاؤنٹس آفیسر سے ستر لاکھ روپے کا چیک لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے راو عویس کو ان کا چیک دیا جائے اکاؤنٹ آفیسر نے جواب دیا کہ ملک صاحب کا کہنا ہے کہ آپ اپنی تنخواہ وصول کر لیں پھر راو عویس کی تنخواہ کے معاملے کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ سنتے ہی مبشر لکمان غصے میں آ گئے اور فوراں سب کے سامنے ملک ریاس کو فون کر دیا مبشر لکمان نے سخت لہجے میں ملک ریاس سے کہا کہ ملک صاحب اگر آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں تو پورا چینل مجھے دے دیں میں خود ہی چینل چلا لوں گا یہ بھی کہا کہ جب تک راو عویس کی مو مانگی تنخواہ نہیں دی جائے گی میں اپنی تنخواہ نہیں لوں گا غرض یہ کہ ملک ریاس کی ریکویسٹ کرنے پر بھی مبشر لکمان نے ان کی بات نہیں مانی ذرائے نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بات ملک ریاس کو کافی ناغوار گزری ایک ایسے وقت میں جب ملک ریاس پہلے ہی چینل کے معاملات سے الجھن کا شکار تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ یہ کس سیاپے میں پڑھ رہے ہیں ایسے میں مبشر لکمان نے بھی انہیں پریشان کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی اور یہ صورتحال چلتی رہی جب تک کہ چینل بند نہیں ہو گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کریں ہم آئندہ بھی آپ کو ایسے ہی اندر کی خبریں لاکر دیتے رہیں گے اور بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کے بارے میں بتاتے رہیں گے